اور ان دنوں میں ایک اہم عبادت عرفے کا روزہ ہے رواہ مسلم ایک ہزار ایک سو ساٹھ پر دو روایت نمبر کہ عرفے کے دن کا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سلام کہتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک سال کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے ایک روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ کہ ہمارے لئے اتنی بڑی خوشخبری اور اتنا بڑا پیغام لے کر آیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے اور ساتھ میں ان دنوں میں تکبیر تحلیل اور تحمید یہ بھی قصر سے کرنا کیونکہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دنوں کی اہمیت بیان کی ہے کہ خصوصا یہ نو سے دس دن بھی بہترین عبادت کے ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ قسم کے ذریعے اللہ نے اس کے اہمیت بیان کی ہے اور قرآن میں اگر کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ اہمیت دینا ہے اہمیت دیتا ہے تو قسم کھا کر اس کے اہمیت کو اور بڑھاتا ہے جس طرح کے ان ایام کے اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے مزید زیادے کیا